نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سیاست دانوں کے لطیفے اور انتخابی مہم کولم نگار ہیں یاسر پیر زادہ اور آواز ہے تلہہ انعام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریلی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایک سیاست دان اپنی انتخابی مہم چلا رہا تھا تو کسی صحافی نے اس سے شراب سے متعلق پولیسی کے بارے میں پوچھا سیاست دان نے جواب دیا اگر آپ کی مراد اس شیطانی مشروب سے ہے جو جسم میں زہر بھر دیتا ہے دماغ کو برباد کرتا ہے خاندان کو تباہ کرتا ہے اور جرائم کا سبب بنتا ہے تو میں اس کے سخت خلاف ہوں لیکن اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشروب شادی کے موقع پر جشن منانے کے لیے پیا جاتا ہے ویکنڈ پر دوستوں کی محفل میں اس سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے اور اس کی فروخت سے حاصل ہونے والا ٹیکس ضرورت مند اور یتیموں پر خرچ کیا جاتا ہے تو میں اس مشروب کے حق میں ہوں اور میں اپنی رائے نہیں بدلوں گا چاہے آپ کچھ بھی کہیں دنیا بھر میں سیاستدانوں کے لطیفے مشہور ہیں اور یہ اسی قسم کا ایک لطیفہ ہے اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ہمارے ملک میں بھی بالاخر انتخابی محول بن رہا ہے موسم تو سردی کا ہے مگر سیاست گرم ہے ان حالات میں اچھے خاصے دوست بھی بعض اوقات سیاسی بحث کی بھینٹ چڑ جاتے ہیں لہٰذا دوستوں کی محفل میں ضروری ہے کہ بحث کو ہلکے پھل کے انداز میں لیا جائے ایک دوسرے کو نشتر سے گدگدی تو کی جائے مگر خیال رہے کہیں آپ گینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے اب تو خیر انتخابات یقینی ہیں مگر عموماً جب بھی پاکستان میں انتخابات کا موسم قریب آتا ہے تو ایک سوال سے مجھے بے حد چڑ ہوتی ہے کیا الیکشن ہوں گے گزشتہ بائیس برسوں میں ملک میں چار انتخابات ہوئے یعنی کہ ہر پانچ سال بعد انتخاب مگر بے اعتباری ایسی ہے کہ ہر مرتبہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید اب کی بار نہیں ہوں گے لیکن اس دفعہ تو حد ہو گئی انتخابات واقعی مکررہ وقت پر نہیں ہوئے لیکن کوئی بات نہیں چند ماہ کی تاخیر سے ہی سہی ہو تو رہے ہیں عوام اپنے انتخابی حق کے بارے خاص حساس واقع ہوئے ہیں انہیں جب یہ حق نہیں ملتا تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں مگر جب ملتا ہے تو اس قدر بے پروائی سے استعمال کرتے ہیں کہ پھر آئندہ پانچ برس تک سر پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑتا ہے بعض اوقات تو ایسے ایسے نابغہ روزگار قسم کے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے خالی دماغ کے باوجود اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں تو مجھے تو امریکہ کا صدر ہونا چاہیے خالی الدماغ سے بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا ایک سیاستدان اپنا سالانہ میڈیکل چیک اپ کروانے گیا تو اس کے ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے یہ اطلاع دی اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے دو حصے ہیں اور بری خبر یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے بائیں حصے میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جبکہ دائیں حصے میں کچھ بھی باقی نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سیاستدانوں کا تمسخر اڑا کر غیر محسوس انداز میں جمہوریت کے خلاف پروپوگنڈا کر رہا ہوں تو آپ غلطی پر ہیں اس ملک میں ایسے نام نہات پڑے لکھو کی کمی نہیں جو جمہوریت کے خلاف بقاعدہ مہم چلاتے ہیں اور اس زمن میں ان کے دلائل وہ ہیں جو ہزار سال پہلے ہی پٹ چکے ہیں مگر انہیں ان دلائل کا علم دو ہزار چوبیس میں ہوا ہے ایسے ہی ایک صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں موصوف کمال تیقن کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ جمہوریت اس ملک کے لئے ٹھیک نہیں یہاں کی عوام جاہل ناسمجھ کم علم اور کند ذہن ہے لہٰذا جب تک ان میں شعور نہیں آ جاتا تب تک جمہوریت ایسے ہی تباہی مچاتی رہے گی پروگرام کا میزبان جو کہ کافی سمجھدار اور ذہین نوجوان تھا اس قسم کے دلائل سن کر تڑپ اٹھا اور اس نے مہمان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب والا یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں عرصہ دراز سے دفن ہو چکی اب تو ڈکٹیٹر بھی یہ سودا نہیں بیشتے مگر مجال ہے کہ موصوف کو کچھ سمجھ آئی ہو اصل میں ایسے لوگ خود کو کسی اوتار سے کم نہیں سمجھتے ان کا خیال ہے کہ جس طرح کی ڈگرییاں ان کے پاس ہیں جب تک ویسی ڈگرییاں کسی شخص کے پاس نہیں ہوں گی تب تک اسے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ملنا چاہیے یہ ایسی اہمکانہ بات ہے کہ اس پر صرف کہکہ ہی لگایا جا سکتا ہے مدلل جواب ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا گفتگو خواہ مخواہ سنجیدہ ہو گئی چلیے ماحول کو تھنڈا کرتے ہیں ایک ڈاکو کسی متمول شخص کی کوٹھی میں لوٹ مار کی غرض سے داخل ہوا اور صاحب خانہ کو پسٹول کے زور پر یر غمال بنا کر چیخا اپنی ساری رقم مجھے دے دو وہ آدمی پرسکون لہجے میں بولا کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں میں پارلیمنٹ کا رکن ہوں ڈاکو نے جواب دیا تو پھر اس صورت میں میری رقم مجھے واپس کرو سیاست دانوں کے بارے میں ہماری رائے چونکہ اسی قسم کی ہے اس لیے ملک میں جمہوریت کے خلاف پروپرگنڈا کرنے میں آسانی ہوتی ہے جب میں یہ لطیفے سنتا ہوں تو ایک بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ سیاست دان دنیا بھر میں ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے وعدوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا ناروں کا حساب بھی نہیں مانگا جاتا کل ہماری قوم اپنی نئی پارلیمان کا انتخاب کرے گی پانچ سال میں یہ موقع ایک مرتبہ ملتا ہے چاہے کچھ بھی ہو یہ موقع گوانا نہیں چاہیے اور ان لوگوں کی باتوں میں آئے بغیر اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے جو اس جمہوری نظام کے خلاف ہر وقت زہر اگل کر اسے ڈس کریڈٹ اور بدنام کرتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خاکم بدھن یہ ملک رہتا ہے یا نہیں سو یہ ہر وقت سوائے کیڑے نکالنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے اس بات سے مجھے ایک اور لطیفہ یاد آ گیا مگر جانے دیجئے آج کولم کا پیٹ لطیفوں سے ہی بھرا ہے مزید لطیفہ بدحضمی کا باعث بن جائے گا وسلام یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی